دوستو جو یہ ہم نے خریب کی پیاج لگائی تھی یہ ہماری بیس سے پچیس دن کی ہو چکی ہے اور بیس سے پچیس دن کے اندر ہی پیاج کے اندر ہمیں ارور کھاد کی فش ڈوج دینے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ یدی ہماری پیاج کی کھیتی کے ہم نے شروعات سے اس آر سنبھال صحیح سے نہیں کی تو ہماری پیاج جو ہے شروعات میں خراب ہو جائے گی اور پھر اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا تو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا کہ ہمیں فرسٹ ڈوج کے اندر کون کون سے خاد ڈالنے ہیں کتنی ماترہ کے اندر لینے ہیں کون سا انسیکٹی سائیڈ ڈالنا ہے اسی سمپون جانکاری کے ساتھ میں ستیس کمار سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل بھارت کسیان ہمارے کسیان چینل پر تو جو بھی بھائی نئے ہیں چینل پر سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کریں تو دوستو اب اپنے ویڈیو اپنا ہی سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جب یہ پیاج ہماری 20 سے 25 دن کی ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کے اندر فرسٹ خاد ارورک ڈوج دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور فرسٹ ڈوج ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ہماری جو پیاج کی فصل ہے وہ پھر لاشٹ تک بھی نہیں رکے اچھی گروت کریں اور پیاج کی گروت میں جو فالر ہوتی ہے پہلے ان کی گروت کی جاتی ہے ہماری پیاج کی فالر جتنی اچھی ہوگی جتنی تگڑی ہوگی اتنی ہی ہماری پیاج جو ہے موٹی بیٹھے گی اچھی پیاج پیدا ہوگی نروگی پیاج پیدا ہوگی فالر کی گروت کے لیے کچھ راسائنگ کی ضرورت پڑتی ہے یدی ہم کھیت کے اندر یہ ڈالیں گے تو ہماری جو پیاج کی فصل ہے وہ بہت ہی اچھا گروت ہوگا اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں کون کون سا خاد کتنی ماترہ کے اندر لینا ہے تو آپ پر اکڑ کے حساب سے سب سے پہلے ڈی اے پی 20 kg لے لیجیے 20 kg آپ سنگل سپر فاسپیٹ لے لیجیے اور 10 kg آپ لے لیجیے مایکرو نیوٹرینٹ کسی بھی بیسٹ کمپنی کا لینا ہے جس میں سب بھی پہو سکتا تو موجود ہوتے ہیں اس کے بھی ہماری کھیت کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور 10 kg آپ لے لیجیے سمپون جنگ پھر اس کے اندر آپ لے لیجیے 3 kg سلفر 90% WG form کے اندر آتا ہے اسے ملانا ہے پیاج کے اندر سلفر کی بھی بہت زیادہ آو سکتا ہوتی ہے 3 kg بیسل ڈوج میں بھی ڈالا تھا اور 3 kg اب پھر واپس ہمیں ڈالنا ہے تو پھر آپ لے لیجیے پادان انسیکٹی شائیڈ لے لیجیے جس سے پودھے کے اندر نیچے جو وائرس نہ لگیں کیڑے ہوتے ہیں سنڈی کا پرکاپ ہوتا ہے مٹی کے اندر ہونے والے سب ہی روگوں کی روک تھام کے لیے ہم پادان ڈالتے ہیں پیاج میں اوپر سے تو ہم روک تھام کر دیتے ہیں اوپر سے تو ہمیں سپری کر دیتے ہیں لیکن جو مٹی کے اندر جو کیٹ ہوتے ہیں وہ ہماری فصل کو نیچے نیچے کھا جاتے ہیں جڑوں کا وکاس نہیں ہونے دیتے ہیں جس کے قرارن ہماری جو فصل ہوتی ہے وہ فصل اس کو کمجور کر دیتے ہیں تو آپ 5 kg پادان کارٹیپ ہائیڈرو کلورائیڈ 4% ڈالیں گے تو آپ کی پیاج کی جڑوں کی سب ہی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا سنڈی کا علاج ہو جائے گا تو آپ کھیت کے اندر پادان جرور ڈالیے یہ سبھی ارورک لینے کے بعد ان کو اچھی طرح سے آپ ہاتھ سے ملا لیجی دیکھو کیسے ہم اس کو ملا رہے ہیں اس کے بعد میں آپ اس کا چھڑکاؤ اور پورے کھیت کے اندر بھرکاؤ کر دیجئے اب ایک بات اور بتاتا ہوں میں آپ کو خاد ڈالنے سے پہلے یدی آپ نے اپنے کھیت کے اندر پہلے دیکھنا ہے یدی کھرپتوار ہے کھیت کے اندر تو سب سے پہلے آپ کھرپتوار کا روک تھام کیجئے اس کا میں ویڈیو پہلے ڈال چکا ہوں ڈسکریپسن میں لنک مل جائے گا تو کھرپتوار کا روک تھام کھرپتوار کو ختم کرنے کے بعد ہی آپ کو یہ جو میں نے بتائی ہے فش ڈوج اس کو ڈالنا ہے اور ڈالنے میں آپ کو ایک ساو دانی رکھنی ہے کہ جب برکاؤ اور چھڑکاؤ ہم کرتے ہیں کھیت کے اندر پیاج جو فالر ہوتی ہے ان کے اندر اوش نہیں ہونی چاہیے فالر کے اندر پانی کی بوند نہیں ہونی چاہیے تھوڑا موسم خوسکو یا ہوا ہو اس کے اندر ان کو ڈال دیجئے اور جس بھی ویدی سے آپ پانی دیتے ہیں پھر اس کے اندر آپ کھیت کے اندر پانی لگا دیجئے پھر آپ دوستو دیکھیں گے کہ جو آپ نے پیاج ہے وہ کچھ ہی دن کے اندر بہت ہی شاندار اس کی فالر گروہت کرے گی بہت ہی اچھی آپ کی پیاج پیدا ہوگی اور لاشٹ تک بھی آپ کی پیاج جو ہے نیروگی رہے گی کسی بھی پرکار کے کوئی کیٹ پتنگے کسی بھی پرکار کے کوئی کیڑے مکوڑے کسی بھی پرکار کی کوئی پروبلم پیاج کے اندر لاشٹ تک نہیں آئے گی اور آپ بہت ہی اچھی پیداوار آپ اس سے بڑھا سکتے ہیں اچھی پیداوار لے سکتے ہیں تو یہ جانکاری میں آج آپ کے لئے لے کر آیا تھا یدی میری جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک سیئر سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیواد